موسیقی کیا آنا چاہیے کیا ان کمپنیز میں جاب ملتی ہے یا نہیں سارا کچھ اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کیا بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ پہلے بیل کے ایکن کے لاتے میں کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں گوگل میں جاب کی جی ہاں اب گوگل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار گوگل تو ایک سار چینجر ہے چھوٹا سا بھائی یہ ایک براوزر ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن گوگل اسٹم آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے یہ اب یہی نہ سمجھیں کہ آن لہن ہے اس کی آف لائن بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ پروڈکٹ چل رہی ہیں اور ان کے پاس اسٹم تقریباً اسی ہزار جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں بندے اب گوگل میں اگر آپ لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی میری طرح خواب دیکھتے ہیں کہ یار میں گوگل میں جاب کروں مائکروس آف میں یا فیس بک میں یا کسی اور بڑی کمپنی میں تو آپ لوگوں کو کیا سیکھنا ہوگا ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ کمپنی جو ہیں بندے ہائر کرتی ہیں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ فلانے پاکستان کا یا انڈیا کا یا سوڑ لنکا کا ان کو وہ بندہ چاہیے جس کو سکل آتی ہے جو ان کے مطابق کام کر سکتا ہے سب سے پہلی بات اگر آپ لوگ گوگل میں ایز ایک گرافک ڈیزائنر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یوزر انٹرخیس کا پتہ ہونا چاہیے گرافک ڈیزائنر میں کیا ہے پھر آپ لوگوں کو گرافک ڈیزائن کا پہلے ہی پتہ ہوگا ویڈی اگر آپ گرافک ڈیزائنر افلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ویب ڈیزائن کا بھی پتہ ہونا چاہیے ساتھ میں آپ فوتو شاپ کے فل ماہروں اور عرابلی سٹیٹر کے یہ دو ساکھوئر پہلے بتا چکے ہیں کہ گرافک ڈیزائن اگر برنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو یہ ساکھوئر سیکھنا پڑیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو آرٹ ڈریکشن وزارہ کا پتہ ہونا چاہیے ایک گرافک ڈیزائن کے لیے جو دو چیزیں ہیں اس کے بعد دوسری بات آتی ہے آپ ایز اینجینئر کام کرنا چاہتے ہیں ساکھوئر انجینئر دوسری انجینئر میں ساکھوئر انجینئر اس میں آپ لوگوں کو لینگویجز آنے چاہیے جس میں سی پلس پلس ہوگے جاوہ ہوگی پائیخن ہوگی اور اس طرح کی لینگویجز پائیخن آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے وہ اگر آپ لوگ سیکھ جاتے ہیں پل ماسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ یقین ہی آپ لوگوں کو جاب ملیں اس کے بعد ایک جو آج کل کمپنیز بہت زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں اس طرح کے بندے ملیں جن کو ڈیٹا کے بارے میں پتا ہو ڈیٹا مینجمنٹ ڈیٹا انیلائز اور اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گوگل کی پروڈیکٹ میں خاص کر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اب وہ کس طرح گوگل کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کار بھی ہے گوگل کار بھی بسیں بھی وہ خود بخود چلتی ہیں ڈریور کے بغیر سیل پہ جو ہے وہ سائیکل بھی ہے ان کی اس میں ساری آرٹیفیشل کی جو ہے وہ کوڈنگ استعمال کی جاتی ہے اب جو بندے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جانتے ہیں ان کی تو جواب آسانی سے لگ سکتی ہے اس کے بعد جو ہمارے جیسے بندے رہ جاتے ہیں ان کے لیے اجر کوڈنگ آپ لوگوں کو نہیں آتی تو پھر آپ لوگ پروجیکٹ منیجمنٹ میں جا سکتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ کے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پروجیکٹ کیا ہے اس کو منیج جس طرح کرنا ہے سٹیٹیجی کیا ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ کیا ہے اور جتنا کچھ جو ہے آپ کے پروجیکٹ منیجمنٹ میں آتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اب یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ بھوگل میں فیس بک میں اور مائکرو ساکھ میں آسانی سے جواب حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور اہم چیز کے مشین لرننگ پہلے میں بات کر چکا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشین لرننگ کی بات کرتا ہوں تو آپ لوگ اس کو ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پہ بھی جانتے ہیں جس کو ڈیٹا ریلائز کرنا آتا ہو مشین لرننگ آتی ہو اس کے والا آتا ہو وہ جتنا اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ اس کے بارے میں دیتیل سے جانتا ہو تب آپ لوگ گوگل میں مائکرو ساکھ یا فیس بک یا جو بھی بڑی کمپنیز ہیں ان میں جواب کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی ڈگری جو ہے اس میں اس کے جی پی اے بہت ہائی لیول کے نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں کی سکل بہت ہائی لیول کے ہونے چاہیے اس میں بے شک آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ لوگ آسانی سے جواب کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا سکل اتنی ہائی لیول کی ہے کہ آپ لوگوں کو کمپنی مجبور ہو جائے اور آپ لوگوں نے یوٹیو پر ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی ایک انڈیان بچہ ہے وہ بارہ تیرہ سال کے صرف اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتی ہے اور اس کی جو تنخواہ ہے سیلری تقریباً ستر کروڑ روپے پر مند ہے جی ہاں اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تین چار ٹیکنالوجیز آنے والی ہیں کوئی اگر آپ لوگ ایک سکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی جائے تو اس طرح آپ لوگ گوگل یا پیس بوک یا مایکرو سافٹ جواب حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک پاس یا تو آپ لوگ گرافک ڈزیننر ہو یا آپ لوگ ایک پاس فورڈنگ ہو یا آپ لوگ ساپوئر انجینئر ہو یا آپ لوگ کو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ آتی ہو تو پھر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے گوگل کی ہے وہ کنٹری میں بھی بندی ہائر کرتے رہتے ہیں جس طرح ان کو کوئی منیجر چاہیے یا وہاں کا کوئی ہائی لیول کا بندہ چاہیے جو کنٹری کے اندر جس طرح پاکستان میں یوٹیوب کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہے ان کو چاہیے تو انہوں نے دیکھنا یوٹیوب کو کون سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ ان کی کوئی سکن نہیں چلتی وہاں پہ اس کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں جس کو تھوڑا بہت پتا ہو اور اس کی انش اچھی ہو وہ ڈیل اچھا کر سکتا ہو تو اس طرح آپ لوگ بھی جواب حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس بار باجے